تو گائز آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ بچوں کی آپس میں لڑائی ہوئی ہے اس کی وجہ سے مصطفیٰ سیڈ ہے کس سے ناراض ہو کس سے ناراض ہو ہاں سب سے ناراض ہو کسی سے بات نہیں کرنی اچھا مجھے اپنی شکل تو دکھاؤ نہیں دکھاؤ نا ادھے کیا کر رہے ہو بیٹھ کے کے لئے آجو پاری کرنی آپ نہیں آرہا آجو نا اسلام علیکم گائز ویلکم بیکٹو نیو ولوگ مصطفیٰ اندر سٹور میں سو رہے ہیں وہ سب سے ناراض ہو چکا ہے اور اس کی ناراضگی کا جو مین ریزن ہے وہ یہ بندہ ہے یہ بچہ ہے کیوں ناراض کیا اس کو میں نے نہیں کیا وہ چیٹنگ گا رہا تھا جب کھیلے تھے وہ میرے ساتھ چیٹنگ گا رہا تھا وہ تو میں دیکھ رہا تھا اس نے ایک دفع کی تھی لیکن آپ نے بھی کوئی چیٹنگ کیا مصطفیٰ بھائی نے کیا چیٹنگ میں نے ایک بھی چیٹنگ نہیں کیا دیکھیں وہ آئے وہ چیٹنگ کری جا رہے بار بار میں اس کی بات ماننوں میں ماننوں آخر میں میں نے کہا جاؤ نکلوں وہ تو میں نے دیکھا تھا اس ڈی کے باہر بول تھی اور اس نے ڈی کے باہر سے بول اس نے اٹھائی ہے مصطفیٰ دوستی کرنی ہے وہ کہہ رہا ہے نہیں کرنی میں نیچے جا رہا ہوں مصطفیٰ آجو پھر آپ دونوں کی لڑائی ہوگی ادھر ادھری بیٹھنا ہے اس کو کچھ نہ کہیں آرام سے وہ بیٹھا ہے آپ بھی آرام سے بیٹھ رہو وہ بھی آرام سے بیٹھ رہو بیٹھ رہو ابھی نیچے جا رہا ہوں ولوگ اپلوڈ ہو رہا ہے جو گایز میں آیا ہوں ابھی ابھی کچھن کے اندر اور یہاں پہ واسے صاحب اپنا دودھ گرم کر رہے ہیں مصطفیٰ کو تنگ تو نہیں کیا نہیں کھانا کیا بنایا پلاو انڈ زردہ پلاو اور زردہ اوہ نہیں زردہ نہیں بناسے پلاو یہ کیا آپ نے سیڈ نیوز دی ہے ہمیشہ پلاو کے ساتھ زردہ تو ضرور بنتا ہے انہوں نے کیوں نہیں بنایا اوہ پلاو تو اچھا لگ رہے ہیں ابھی ہم کھائیں گے کھانا اس پلیٹ میں ہم ڈالیں گے چاول زردہ نہیں بنا اس بات کا مجھے افسوس ہو رہا ہے کیونکہ میں پلاو میں زردہ مکس کر کے کھاتا ہوں مصطفیٰ یہاں پہ سیڈ سیڈ ہو کے لیٹے ہوئے ہیں مصطفیٰ ابھی تک نہیں ٹھیک ہوئے اے اتنا زیادہ کس نے تنگ کیا آپ سب سے نراز کیوں ہوں بھئی ہاں سب سے کیوں نراز ہو سب سے وجہ میرے سے کیوں نراز ہے ویسے ویسے ہی ویسی تو کوئی نراز نہیں ہوتا کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوتی ہے نرازگی کی لڑائی تو آپ کی واسے بھائی کے ساتھ ہوئی ہے ہم پھر سب سے کیوں نراز ہو سب سے نراز ہوں دادہ ابھی سے بھی نہیں کس کس سے آپ سے نراز ہوں بس بس اس کی وجہ نہیں پتا آپ کو نہیں نہیں جی مصطفیٰ جو ہے وہ میرے سے بھی نراز ہیں اور سب سے نراز ہوں اور سب سے نراز تین گھنٹے بعد دوستی ہوئی ہے تین گھنٹے بعد دوستی ہوئی ہے تو دوستی ہوئی کس طرح بھی یہ تو بتائیں آپ پتا نہیں آپ کو بھی نہیں پتا کیسے ہوئی خود ہی ہوگی ہم آپ نے برگر کھایا کونسا برگر جو آپ نے کھلتا تھا بیٹے بس کر دو پیسے آگئے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ روز بائل سے کھا کھڑا کھڑا اس کو میں نے کہا تھا پیسے کٹ آپ کہتے ہیں پہے کٹ پہے ہی تو گائیز آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ بچوں کی آپس میں لڑائی ہوئی ہے اس کی وجہ سے مصطفیہ سیڈ ہے یا مصطفیہ ناراض ہوا ہے میرے سے بھی ناراض تھا رافے سے بھی ناراض تھا واسے سے بھی ناراض تھا لیکن میں آپ کو ریالیٹی بتاتا ہوں کیونکہ میں اپنے بچوں کو جانتا ہوں چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ اپنی فیلنگز کو ایکسپریس نہیں کر پاتا وہ اپنے ایکشن سے اپنے ایموشن سے اس کی باڈی لینگویج سے صرف پیرنٹس کو ہی پتا چل سکتا ہے کہ بچہ کیا مانگ رہا ہے بچے کو اس وقت کیا پرابلم ہے بچے کے ساتھ اس وقت کیا ایشو چل رہا ہے نہ رافے نے مصطفیہ کو سوری کیا نہ واسے نے مصطفیہ کو سوری کیا بس میں تھوڑی دیر مصطفیہ کے پاس بیٹھا اس کو پیار کیا اس کے بعد بھی کہ وہ ٹھیک نہیں ہوا اس نے کہا نہیں میں سب کے ساتھ نراز ہوں تو اس کے سیڈ ہونے کی وجہ اس کے نراز ہونے کی وجہ اور اس کے موڈ آف ہونے کی وجہ اتنا جو وہ ڈاؤن ہوا ہوا تھا ہر بات پہ وہ رو رہا تھا اس کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنی مدر کو مس کر رہا تھا جیسے کہ میں نے پہلے بولا جو چھوٹے بچے ہوتے وہ ایکسپریس نہیں کر پاتے ان کے پاس الفاظ نہیں ہوتے الحمدللہ وہ ٹھیک ہے اور یہ ہوا کس وجہ سے وہ اس وجہ سے ہوا کہ عید کے دوسرے دن یہ اپنی مدر کی طرف گئے تھے اور عید جب ختم ہوئی اس سے اگلے دن پھر اپنی مدر کی طرف گئے اور کوئی برث ڈے پارٹی تھی وہاں پہ اٹینڈ کرنے کے لیے گئے اس وجہ سے اس کو یاد آ رہی تھے کیا تنگ کیا وہ تم لوگوں نے ہوں تنگ کر کر کے تنگ کر کر کے برحال میں نے اور مصطفہ نے برگر منگوانے مہی نے اس جسی ہے مہین میں نے برگر منگوانے مہین میں نے ب Küçی بت چאینا کرنے میں نے نے اس جسی ہے منگوانے نہیں آپ ہمیں لگے جائیں گے آپ ہمیں لے گے میں نہیں لیں گے آپ لگے جائیں گے اور کوئن disproportionately ی ہی تھی بھی بیٹا کھانے آپ کی بیٹا اٹھ کرنے تم politic��는ہوں میں بڑھ جات数 یہ governorsم نہیں اور دنی کیا یہ میرا سمجھیں کیا فائدہ یہ ہے کہ پیسے سیف کرو یہ میرے اس مہینے کا آخری اور در اخری اگلے مہینے کروں گے اگلے مہینے کروں گے ادھر جانا ہے پیزا لینے جانا ہے یا برگر لینے جانا ہے چلے پر اٹھو چلے پکا ہم برگر لینے جا رہے ہیں برگر چابی لے گا ہوا گا میں تو نہیں مگوا آپ ہی مگا رہا ہے میں نے باس ان کو برائن کیا تھا بڑا تیر ہے بیٹا اس نے آپ کے ساتھ مقابلہ لگا ہے پیسوں کا کہ کس کے پیسے جلدی کم ہوتے ہیں اب بتاؤ سوچ رہے ہو کچھ کہ برگر کھاؤں کے نہ کھاؤں یہی سوچ رہے ہو نا ابھی میرے سے پوچھ رہا ہے کہ آپ بتائیں کہ میں برگر کھاؤں کے نہ کھاؤں میں نے کہا آپ لوگوں کا فیصلہ ہے میں نے آپ لوگوں کو مشورہ دیتی ہے کہ پیسے زائی مت کرو کچھ اچھی چیز لے لو آپ کے پاس پیسے جمع ہوئے ہیں میں نے بھی نہیں کھاؤں اچھے دو گھنٹے سے مجھے تانگ کیا ہمیں لے کے چلے ہمیں لے کے چلے آپ کی رہے ہیں میں نے نہیں کھاؤں آپ کے بھی نہیں کھاؤں کیا بچے ہیں کیا کہ رہے ہو میں کیسے پہ رکھوں کچھ پہ بس اب باہر آجو وہ گیر لگا رہے ہیں نہیں گیر نہیں لگا باہر آجو بس کلچ دبا دیا آپ نے اب باہر آجو باہر آجو مجھے جب جانے دو گے کیا کرنا ہے لائٹ سون کر کے گھڑی سٹارٹ کر رہے ہیں یہ کیا ہو اس نے دروہ سے بھینے بال مارل چلو بھائی راجو باہر آجو مصطفا نے گھڑی سٹارٹ کی باہر آجو آپ کا مصطفا اور دکٹر صاحب کا کلینک بند اللہ جنگ سر میں باہر آجو میں دکٹر صاحب نے لیکن کچھ قرابردیشن میں نے کوئیار نہ了 اب برگر کانی اب وہ برگر کھئی نہیں کہا برگر لہذا اس دکٹر میں اگر نہیں ٹھیک ہوئی تو پھر چلے جائیں گے کل چلے جائیں گے کل تو سنڈے کل پھر بند ہوگا پرسو جائیں گے اگر ٹھیک نہ میک نہیں پرسو ماشا اللہ مجھے بہت خوش ہوئی کہ آپ نے چاول کھا لیا ہے آپ نے کھانا کھایا ہے چاولوں سے تنگ آگیا ہے چاولوں سے تنگ آگیا ہے چاولوں سے تنگ آگیا ہے بیٹا ہفتے میں میرے خلال میں ایک دفعہ چاول بنتے ہیں آپ تنگ کیسے آگیا ہے چاولوں سے کیوں کہ ایک زیارہ کھنیاں کھائنی Psalے کیوں کہ کیوں کہ یہ کھولا وری کھولا وری ڈی ہاں جی بھائی کیوں کہ یہ کھولا وری کھولا وری ڈی بھی موج خات کیسے کو پتا ہے پھر بھی نے لیا پتا کیوں کہ مجھے نہیں چاہتا آپ wellbeing کیوں کہ آپ کو کیا کہہا تھے مصطف؛ اہد راناتا ہے میں رکھتا تھا جھے برگر آ گے میرے آمائے aerosحاب ہاتیں پیس رہے تھے ابو کو پ recruitedię pentane جب آپ کو ابو کہتا ہوں میں ابو جی نہیں ہوں ابوپو جی میں بابا ہوں ابوپو جی نہیں ہوں ابو بہت بڑا لفظ ہے اب اب کو بھی ابپو پ February اب نہیں مجھے کہنا جب آپ کو نراض ہوں جب آپ وہ کیوں نہیں کہتے بابا بس نہیں کہتا دیورجانت کس نے لگایا یہ مجھے بتاؤ واسع بھائی اور اتنا سارا پھولاو بھولاو جلدی ہو جلدی ہو آپ نے آنکھ پہیچنے لگائیں کم یہ آنکھ پہیچنے لگائیں ایدھ رہا میرے گلے میں جا رہا ہے میرے گلے میں جا رہا ہے اتنا زدہ کیوں لگائی ہے پورے کمرے میں پھیل گیا کیوں لگائی ہے انہوں نے اپنی آنکھ پہ موہ پہ لگائی ہے یہ کیا کیا؟ اٹھو جاؤ ایکٹر میں اور باستر میں بھوک لگی ہے آپ نے پلاو کھا لیا ہے آپ نے بھی کھا لیا ہے ٹین چار گھنٹے گزر چکے ہیں اس ٹائم بھی کہہ رہے تھے کئی کہہ رہا تھا برگر کھانا ہے اب ان کو بھوک لگی ہے پیسے ان کی جیبوں میں آئے ہیں اس نے صبح کا ناشتہ کیا اور وہ بھی کہہ رہا تھا اس نے ماتا کہہ رہا تھا رات کے ساڑھے بارہ ہوا رہے ہیں آئے رات کے ساڑھے بارہ ہوا ٹوالو تھرٹی ہو رہے ہیں یہ کوئی ٹائم نہیں ہے کھانا کھانے کیا آپ نے بھی کھل اس ٹائم کھایا تھا میں نے ارلی لیا تھا اس ٹائم نہیں لیا آج نے کھایا اس ٹائم تھا جی ہمیں بھوک لگی ہے ہمارے ہمارے پیٹ کی ہی کھلتی ہے ہمارے پیٹ کی ہی کھلتی ہے ہمیں بھوک لگی یہ آپ کے پہنے کہنے پر میں نے ایک زیکٹ نو مجھے پلاو کھایا میں بلکل کچھ سے نہیں آرڈر کروں گا چاہے آپ کے پاس اپنے پیسے یہ ٹائم ہے سونے کا آج نے اس ٹائم کھایا تھا آج نے اس ٹائم ہی کھایا تھا ختم فینش بات آرام سے لیٹیں اور سو جائیں ہم نے مگوانا ہے ہم نے مگوانا ہے ہمارے پیٹ کی ہی کھلتی ہے تو بسیقی لیے واسے کو مصطفہ کو اور رافے کو تینوں کو ٹھیکا ملاوے مجھے تنگ کرنے تو میں زرہ ان کی چپیڑوں چپیڑی اور تھپڑوں تھپڑی کام کرلوں تو آج کے لیے بس اتنا ہی لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا اللہ حافظ نہیں مگوانا نہیں مگوانا سو جاؤ ہمیں سخت بھوگ لگ رہی ہے جو بھی لگ رہی ہے یہ میرا مسئلہ نہیں ہے یہ سونے کا ٹائم ہے اور سو جاؤ بس